ہلو دوستو نبسکر میرے نام رہت کمارا آپ سبھی کسوگر ہمیں اس یوٹیوب چینل پر کشت اس کے لئے میتبارٹس پڑھا رہے تھے انسال پیپر لیا تھے دوچار بیس کا سٹ نمبر پانچ ہے کوشن نمبر سبن ہوئے اچھلی سروعت کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سکس نمبر کوشن کے سبھی کوشن کو حل کر لیا تھا یہ چھٹوے کے گھا والا کوشن کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے ساتھوے کوشن ساتھ میں ٹوٹل ہوتے ہیں اپنے کے پاس چار کوشن ہوتے ہیں مطلب دو سٹ دو پارٹ ہوتے ہیں کا اور کھا کر کے ان میں دونوں میں سے ایک کوشن کرنا ہوتا ہے کا والے پارٹ میں سے کھا والے پارٹ میں دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے تو چلیے اپن کرتا ہے کا والے کے جب پہلا ہولا پارٹ دیکھا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پاس کیا fix 4 x power 3 minus 2 x square minus 5 24 20 x minus 15 ان کے انہیں سب ہی سننے گیرد کیجئے حسنا کا دو سننیق آپ کو پانچ منس انڈر پانچ دیا گیا ہے سو اگر کرنا کسی ہے تو بیس یہ آمن کرنا بس ribs جو سننک دیا ان سے ہم کو نکالنا ہے ان کی گھڑنک کیا یہاں سے مل جائے گا آپ کو inability پانچ x minus اور یا سی مل جائے گا ایک سپلس انڈر ربانش ٹھیک ہے تو یہ دونوں سننے کا گڑنخنڈ آپ کو مل گئے ہیں ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن کرانا ہے جو کہ ان کا گڑنخنڈ پھر سے ہوگا تو ان دونوں کا گڑا کریں گے تو وہی فارمولا لگ رہا ہے ایکس سکوائر مائنس انڈر روٹ پانچ سکوائر یعنی یہ پانچ ہو جائے یہ بھی اس کا گڑنخنڈ ہوگا ابھی اس سے بھاگ کر دیں گے اب جو ہم کو ملا ہے یعنی ایکس پاور فور پلس فور ایکس سکوائر 3-2 ایکس سکوائر مائنس 20 ایکس مائنس 15 جو دیا گیا ہمارا پاس یہ ہمارا بہو پاتھ ہے اس میں ہم کو بھاگ کر دینا چاہیے ایکس سکوائر مائنس پانچ سے بھاگ کرنے کے بعد جو ہم کو یہاں پہ result ملے گا اتر ملے گا وہ جب گڑنخنڈ کریں گے تو اس میں سے دو اتر مل جائیں گے تو بھاگ کرتے ہیں تو ایکس سکوائر ٹائنچ جائے گا تو یہاں پہ ایکس پاور فور آئے گا اور جب یہاں پہ جائے گا فائپ ایکس سکوائر نہیں ہاں سکوائر آئے گا اس کو اس کے نیچے لکھنا چاہیے تھا اب غلطی سے لکھا گیا تو چلی آگے چلتے ہیں مائنس ہو گیا پلس ہو گیا کڑ گیا یہاں پہ دیکھیں یہ فور ایکس پاور 3 ایسے لکھ لیا جائے گا یہ دونوں پلس مائنس میں کڑ جائیں گے گھڑ جائیں گے لگے پانچ میں سے دو گیا تو ہم کو مل جائے گا پلس 3 ایکس سکوائر اور یہاں پہ مائنس ٹونٹی ایکس مائنس ٹونٹین دکھائے دے رہا ہے اگلا ہے پلس فور ایکس پاور جائیں گے تو فور ایکس پاور 3 آ جائے گا فور ایکس کا جب 5 میں idoڑا جائیں چار پنچے بیس मائنس بیس ایکس آ جائے گا یہ مائنس یہ پلس ہو جائے گا یہ بھی کڑ جائے گا اور یہ بھی کر جائے گا اپنے یہاں پہ 3 ایکس سکوائر مائنس پندرہ پاتے ہیں اگلی بار کتنی بار جا گیا پلس 3 بار جا رہا ہے تو 3 ایکس سکوائر آ رہا ہے اور پانتیاں یہاں پہ 15 ہو جا رہا ہے یہاں پہ مائنس یہاں پہ پلس یہ بھی کڑ گئے 0 ہو گیا ختم ہو گئے بات ہے لاشن میں جو ہم کو ملا ہے وہی اپنا ایکس سکوائر پلس 4 ایکس اس پلس 3 اس کا گڑن کھڑ کر لیں گے تو ہمیں دو اترب اور مل جائیں گے جو سونک ہم کو چاہیے تھے تو ایکس سکوائر پلس 3 ایکس کرتے ہیں پلس 1 ایکس کرتے ہیں پلس 3 کرتے ہیں تو ایکس پلس ایکس کامل لینے سارے ایکس کامل لینے کے بعد ایکس پلس 3 مل جائیں گا اور یہاں سے پلس 1 کامل لینے کے بعد ایکس پلس 3 مل جائے گا ایکس پلس 3 یہاں پہ نکل آیا اور ایکس پلس 1 یہاں پہ نکل آیا ایکس برابر یہ 3 ہو گیا مائنس والا اور ایکس برابر ہو گیا مائنس والا 1 یہی دونوں آپ کے کیا ہوگئے انسر ہو گئے ہیں جو کی آپ سے پوچھے جا رہے تھے ساتھ وقت کا والے اتھ والے حصے پر اگر چلیں گے کہاں گیا ہے کہ نمنا انکت سمی کارڈ یوگ مکور راکھ سمی کارڈوں کے یوگ میں بدل کر ہلکے جی اب یہاں پہ سمپلی دکھا دے رہا ہے کہ 1 اپن یکس منس 1 برابر دکھا دے رہا ہے اس کے برابر اپنے اے مانیں گے اور 1 اپن ی منس 2 یہاں پہ بھی سمی چیز دکھا دے رہا ہے اس کے برابر اپنے بی مانیں گے ایسا مان کی جب کریں گے تو پرفیکٹلی انسر آئے گا تو بولا یہ کہ 1 اپن ایکس منس 1 کو مان لو بھئی اے اور 1 اپن وائی منس 2 کو مان لو کیا بی مان لو بھی ہی مان لیتے ہیں تو ایسا کرنے سے یہ جو بن جائے گا وہ کیا بن جائے گا 5 اے بن جائے گا ایک ہی بار ماننا ہے بار بار نہیں ماننا ہے کہ آپ وہی لکھتے رہا اور یہاں پہ اوپر ایک ہے تو یہ بی اکیلے بن جائے گا برابر تو ہو جائے گا یہاں پہ 6 اے مانس 3 ب اس گلڈو ون ہو جائے گا دو ایکویشن پھر سے بن گئی اب یہ ریکک سمی کرنے کے روح میں بن چکے ہیں اب انہیں دونوں کو سالب کرنا ہے کیسے کریں گے اپنے یہاں پہ دیکھیں ایکویشن نمبر فرسٹ تھا یہ ایکویشن نمبر سیکنڈ تھا یہ تھرڈ ہو گیا ہے اور یہ فورتھ ہو گیا ہے اگر تھرڈ والے میں تین سم گڑا کرا دیتے ہیں تو اپنے یہاں پہ 3 بھی 3 بھی پڑا جائیں گے جو کی یہاں پہ برابر ہو جائے گا اور جوڑنے پہ کڑ جائے گا اوپن بھی دوارہ حل کرتے ہیں تو تین سے گڑا کرا دیتے ہیں تین پچھے یہاں پہ پندرہ تین سے گڑا کرائیں گے پانچ اے پلس بی برابر دو میں ٹھیک ہے تو اپن کیا مل جائے گا پانچ یہاں پندرہ اے پلس تین بی برابر تین دنی یہ چھے یہ سمی کرنے نمبر پانچ کہہ دیں گے اب ان دونوں کو ہم کیا کر دیں گے جوڑ دیں گے سمی کرنے پانچ اور چار کو ہم جوڑ دیں گے جوڑنے کے بعد ہم کو کیا دکھائے دے رہا ہے سکس اے مائنس تھیری بی اس اکل ٹو ون دکھائے دے رہا ہے اور فیپٹین اے پلس تھیری بی اس اکل ٹو آپ کو سکس دکھائے دے رہا ہے ان کو کرنا ہے پلس جب ہم کریں گے ایڈ تو یہ جڑ جائے گا پندرہ چھا ایک ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے اے اور یہ الہ کٹ جائے گا برابر یہاں پہ ہو جائے گا سات یہ ایک دھر بھیج دیں گے تو اے برابر ہو جائے گا سات بٹے ایک ایس سات تریک ایک ایس ہوتا ہے ایک بٹے تین مل گیا اب ہم کریں گے کیا بی کے ویلو نکالنی ہے بی کے ویلو ہم کہاں سے نکال سکتے ہیں سمیکرن نمبر تین سے نکال سکتے ہیں چار سے نکال سکتے ہیں پانچ سے بھی نکال سکتے ہیں تو اپنے یہاں پہ کہاں سے نکال لیتے ہیں پانچ گڑھتے ایک بٹا تین کر لیتے ہیں پلس بی برابر دو لکھ لیتے ہیں یہی سے کر لیتے ہیں بی برابر کیا ہو جائے گا دو مائنس پانچ بٹے تین ہوگا کی نہیں ہوگا بلکل ہوگا تین دنی اچھا مائنس پانچ برابر ایک بٹا تین مل جائے گا تین دنگی اچھا مائنس پانچ برابر ایک بٹا تین بی برابر بھی یہی آگیا اب ہم نے جو مان کے رکھا تھا وہ ہی واپس سے آ جائیں گے کیا مان کے رکھا تھا ایکس مائنس تین ہو جائے گا ایک کو دھر بیجنے پر جڑ جائے گا تو ایکس برابر ہو جائے گا تین پلس ایک برابر چار ایکس برابر ہم کو مل گئی ہے چار ایکس کی ویلو کیا مل گئی ہے چار ایسے ہی وائی برابر جو مانا تھا وان اپان وائی مائنس دو برابر ہم نے مانا تھا کیا بی کو تہاں پہ وان اپان وائی مائنس دو برابر کیا مل جائے گا ایک بٹا تین کیونکہ بی کی ویلو تو تین مل گئی ہے ایک بٹا تین مل گئی ہے تو وہ ہی ہم کو یہاں پر مان کے رکھنا ہے تو تیرچھا گڑا کرانے کیا ہے اس کو اُلڑ دیں گے تو وائی مائنس دو برابر ہم کو تین مل جائے گا تو وائی برابر ہو جائے گا تین پلس دو برابر کتنا پانچ وائی کی ویلو ہم کو پانچ مل گئی ہے تو اس پرکار سے اس کوشن کو سولف کرنا تھا اب اگلہ پرشن ہم دیکھ لیتے ہیں کوشن میں کیا دکھا دی رہا ہے کہتا ہے صدی کیجئے کہ برطے کے پریغت بنیں چطر بج کے سم بجائے کیند پر سمپورک کوڑ انترت کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشن میں بہت زیادہ کچھ نہیں برطے کے پریغت چطر بج بنانا ہے ہم یہاں پر لکھ لیں گے مانا ایک برط ہے جس کا کیندر او ہے برطے کے پریغت ایک اے بی سی ڈی ٹھیک ہے اے بی سی ڈی ایک چطر بج ہے ہم یہاں پر اے بی سی ڈی بنا لیتا ہے یہاں پر کیندر او ہو گیا اب ہم کو کیا سی دکھرنا ہے کہ یہ جو کیندر پر کوڑ انترت کر رہے ہیں وہ کیا ہے برابر برابر نہیں ہے کیا ہے سمپورک ہے ان دونوں کے یوک پل کتنا ہے ایک سو اسی انس کے برابر ہے کوڑ اے او اے او ڈی ہم یہاں پر ڈ پلس کوڑ بی او سی کوڑ بی او سی برابر ایک سو اسی انس ہمیں پروب کرنا ہے ساتھ میں پروب کر دیں گے کوڑ اے او بی پلس کوڑ سی او ڈی یہ نیچے والا نیچے والا کوڑ ان دونوں کو یوک پل ایک سو اسی انس پروب کرنا ہے ایسا میں پروب کرنا ہے تو گیوین میں کیا لکھیں گے دیا ہے کہیں گے ایک بریتی جس کا گیا نور او ہے بریتی کے پریبت پریگت ایک چطور پوچ اے بی سی ڈی ہے ٹھیک ہے صدح کرنا ہے ہمیں لکھ دیں گے یہی سیم چیزیں جو ہم نے لکھی ہے جو صدح کرنا ہے وہ ہم نے لکھ لینا ہے اب آ جائیں گے ہم کو یہاں پہ تھوڑی سی رچنا کرنی ہے رچنا کرنے میں کیا کرنا ہے کہ ہم کو اس سے اس کو ملا دینا یہ جو اسپرس جہاں پہ اسپرس کرے گا تو وہاں پہ اسپرس کرنے والی لائنے تو ہم کو ملا دینا ہے ملانے کے بعد کیا ہو جائے گا کہ ہم کو یہاں پہ کوڑ تھوڑے سے بنا لینے چاہیے ایک دو تین یہاں پہ چار اس کو جب ملائیں گے یہاں پہ پانچ ہو جائے گے یہاں پہ چھے ہو جائے گے اس کو جب ملائیں گے یہاں پہ ساتھ ہو جائے گے یہاں پہ آٹھ ہو جائے گے ٹوٹل ایسے آٹھ کون بن جائیں گے تو جب ہم نے اس کو ملایا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نام بھی دے دیتے ہیں اے بی کا نام ایم این او او تو ہو چکا تھا ہم کچھ اور نام دے دیتے ہیں ای ایف جی ایچ نام دے دیتے ہیں یہ پرفیکٹ کام رہے گا ابھی یہاں پہ دیکھنا کیا ہے کہ آپ کو ان دو یہ ایک ٹرینگل دکھائے دیرہا دوسرا ٹرینگل یہ دکھائے دیرہا ان دونوں کو سروانگسم سے دکھرنا ہے سروانگسم سے دکھرنے کے لئے یہ بجا یہ بجا برابر ترجیا آپ کو لکھنا ہے کیا ان دونوں تربجو کا نام لکھنا ہے ان دونوں تربجو میں یہ والی بھجا یہ والی بھجا برابر یہ والی بھجا یہ والی بھجا برابر ہوگی کیونکہ یہ اس پرس ریکھا ہے اور یہ بھجا اوبہینشت ہونے سے دونوں سروانگسم ہوگئے جب سروانگسم ہوگئے تو دو اور تین کونڈ برابر ہوگئے کون دو برابر کون تین ہوگئے پہلا تو آپ نے یہ پروو کر لیا سمیقر نمبر ایک بنا لو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ کو ان دونوں ٹرینگل کو کرنا ہے سروانگسم صدھ ٹھیک لکھنا ہے تیر بھج او بی او ای بی تتھا او ایف بی میں او ای برابر او ایف برطی کی ترجہ بی ای برابر بی ایف اس پرس ریکھا او بی برابر او بی او بھینشت اس کے بعد بھجا 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 سروانگسم تا دورہ دونے ترپل سروانگسم سی پی سی ٹی دورہ کونڈ دو برابر کونڈ تین ایسا صدق کرنے کے بعد آپ کو ایک کوئیسن مل جائے گا اور اس کے بعد لکھنا ہے اسی پرکار سے بار بار ہم کو نہیں کرنا ہے صدق اسی پرکار سے آپ کو لکھنا ہے اسی پرکار سے چار اور پانچ بھی برابر ہے کونڈ چار برابر کونڈ پانچ اور کونڈ چھ برابر کونڈ ساتھ کونڈ چھ برابر کونڈ ساتھ اور کونڈ ایک برابر کونڈ آٹھ کونڈ ایک برابر کونڈ آٹھ مل جائیں گے ان سبھی کو سبھی کروڑ منا لو سمجھ میں آگئی ہوگی بات سبھی کونڈوں کو کرنا ہے برابر جو بھی بگل بگل والے بن سکتے ہیں جو بھی بن سکتے ہیں ایک آٹھ کے ساتھ بنے گا ایک دو کے ساتھ نہیں بن پائے گا possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اب بننے کے بعد کیا کریں گے ہم جانتے ہیں کہ سبھی کونڈوں کو یوکفل کتنا ہو جائے گا یہ پورا ہے سمپونڈ کونڈ 360 کے برابر ہوتا ہے سبھی کو جوڑنے کے بعد کیا ہو جائے گا کونڈ ایک پلس کونڈ دو پلس کونڈ تین پلس کونڈ چار پلس کونڈ پانچ پلس کونڈ چھے پلس کونڈ سات پلس کونڈ آٹھ برابر تین سو ساٹھ اب لکھیں گے سمی کڑ ایک دو تین چار سے ان سے کیا کریں گے دو کو تین کے برابر ہے اور ایک برابر ہے آٹ کے تو کونڈ ایک ہم کو یہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اور اس کو برابر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دو اور پانچ چھے کے علاوہ کچھ نہیں رہنا چاہیے ان کو گائب کرنا ہے تو ایک اور دو تو رہنا چاہیے کون ایک پلس کون دو رہے گا پانچ کو تین کس کے برابر تین برابر ہے دو کے تو ہم لکھ دیں گے اس کے جگہ کون دو چار کس کے برابر ہے چار برابر ہے پانچ کے تو کون چار کی جگہ لکھ دیں گے کون پانچ پلس کون پانچ دو ہے چھے کو ہم کو رکھنا ہے پلس کون چھے رکھیں گے سات کو سات کس کے برابر ہے چھے کے برابر ہے اس کے جگہ ہمیں یوز کریں گے کون چھے اور 8 کونڈ 1 کے برابر تھا وہ برابر 360 اب یہاں پہ دھیان سے دیکھو گے تو دو مطلب کی کونڈ 1 دو بار ہے کونڈ 2 دو بار ہے کونڈ 3 دو بار ہے کونڈ 4 دو بار ہے تو یہاں پہ ہم نے دو کومن لے لیے برابر کر دیا 360 کے دیش سے کٹیں گے کتنا مل جائے گا 180 مل جائے گا اب دھیان سے دیکھنے والی بات ہے کہ 1 اور 2 جوڑنے پہ کتنا AOB بنتا ہے 3 اور 4 کو جوڑنے پہ یہاں پہ ہم نے کچھ گلتی کر دی کیا 3 اور 4 تھوڑی نہ تھا 5 اور 6 تھا 5 اور 6 تھا 5 اور 6 کو جوڑنے کے بعد کتنا بن جاتا ہے یہ COD بنتا ہے کونڈ COD برابر کتنا دکھائے دی رہا ہے 180 دکھائے دی رہا ہے بس یہی تو ہمیں پروو کرنا تھا یہی تو ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اور اسی پرکار سے اسی پرکار سے اس کو بھی پروو کیا جاتا ہے ہم لکھ دیں گے اسی پرکار سے جو ہم کو چاہیے تھا AOD برابر ایک سوہ سیانس یہ بھی پروو ہو گیا اس کے بعد اپن کوشن اتار دیں گے کوشن میں کیا گئے ہیں اتا صدح ہوتا ہے کہ بریتھکے پریبت بنائے گئے چطور بج کی سمجھ بجھاؤں تورا کین پرانتری کوڑ سمپورک ہوتے ہیں اب اگر کوشن کے لاشت پریبت کے لاشت کوشن کی بات کریں گے کہا گیا ہے کہ صدح کیجئے بریتھکے پریگت بنائے چطور بج کے نہیں یہ تو ہو چکا تھا اس کا اتھوالا حصہ چار دہ سمجھ پانچ پاندہ سمجھ جیرو چھے دہ سمجھ جیرو سیمی بجھاؤں والے ایک تربوش کی رچنہ کیجئے پھر اس کے سمروپ انہیں تربوش کی رچنہ کیجئے جس کی بجائیں دیئے کہ تربوش کی سنگت بجھاؤں کی دو بڑے تین گونی ہیں جب دو بڑے تین ہے یعنی اوپر آلی گنتی آنسو آلی گنتی تین دو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بجائیں دیکھیں میزرمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ چیز نہیں بتا رہا بس آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر چھ سنٹی میٹر کھیچ لینا ہے پھر پاند سنٹی میٹر والا ایسے چاپ لگانا ہے چار سنٹی میٹر والا ایسے لگانا ہے جہاں پر کٹ جائے گی اس کو ملا لینا ہے اور اس کا نام اے بی اور سی دے دینا ہے یہاں پر ہم نے پانچ بنا لی چار بی برابر اچھے بی سی برابر چار سنٹی میٹر تا سی یہ برابر پانچ سنٹی میٹر ہے اس کے بعد آ جائیں گے ایک نیون کوڑ کی رچنا کرتے ہیں اے ایکس ایک نیون کوڑ کی رچنا کی ٹھیک ہے یہاں پر نیون کوڑ جائے گا اور اس کو کتنے بھاگوں میں باتنا ہے جو ہمارا دو انفاتیں تین دی ہیں اس میں جو بڑا والا پارٹ ہے اسی کے انفات میں اتنے بھاگ میں ہم یہاں پہ اے ون اے ٹو اور اے تھری لکھ لیتے ہیں اور بی کو کس سے ملانا ہے دو یا تین سے تو آپ کو جو نیچے والی گنتی رہتی ہے اس سے ملانا ہوتا تھا ملا دیا ملانے کے بعد اس کوڑ کی برابر یہاں پہ کوڑ کی رچنا کرنی ہے جو ایسے سمانتر اس ریکعہ ککھی جائے گی اور یہ جا کے آپ کو بی ڈیس پہ مل جائے گی اور اس کوڑ کے برابر یہاں پہ رچنا کرنی ہے جو جا کے سی کو سی ڈیس پہ اے سی کو سی ڈیس پہ ملتی ہے اس پرکار سے جو نیا والا تربج ہے بڑے والے تربج کا سمروپ ہو گیا اور اس سے دو بڑے تین گناہ والے بھجاؤں کے انپاتنے ہو گیا اس پرکار سے آپ کو رچنا کرنی ہے باتیں اور بھی پتا نہیں ہیں کی کیا ہوتا ہے رچنا کے چہرار میں سب سے پہلے بات تو اپنے تربج بننے والی اے ون اے ٹو برابر اے ون اے ٹو اے تھری ایسا لکھ دینا ہے اگلی لائن میں بی سے اے تھری کو ملایا بند اگلی لائن میں اگلے چہرار میں اے ٹو پر اے تھری بی کے سمانتہ ریکھا کی رچنا کی جو اے بی کو بی ڈیس پر ملتی ہے یہ ہم نے کیا اور اس کے رچنا کرتے وقت آپ کو پتا ہیے کیسے کرنا ہے یہاں پہ سوئی رکھ کر اسے گول گول کھیچنا ہے پھر اس کے بعد گولہ پرکار کو ناب کر کے میزر کر کے جتنا بھی ہو پاتا ہے اتنا ناب کر کے یہاں سے کٹ کریں گے تو جا کے اس کو ملائے جائے گا اسی پرکار سے یہاں پہ بھی اس برابر کون کی رچنا کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کون برابر کر پائیں گے تو اب یہاں پہ جو اگلا چلان لکھنا تھا ہم کو وہ تھا بی ڈیس پر بی سی کے سمانتہ ریکھا کی رچنا کی جو اے سی کو بی ڈیس پر ملتی ہے پرابت تربوج اے بی ڈیس سی ڈیس ہی ابھیشت سمروب تربوج ہے جس کی سنگت بجائیں دیئے گئے تربوج اے بی سی کی سنگت بجائوں کی دو بڑے تین گونی ہیں ایسا لکھ دیں گے اور یہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ نے پورے کوشنس کو دیکھ لیا ہے کیسا لگا ویڈیو ذرور تاییگا